ناظرین اسلام علیکم خاص خبر کے ساتھ میں ہوں منور سلطان لکھنوں کی مشہور تعلیمی دعوتی اور سماجی تنظیم القرآن اسٹیٹیوٹ لکھنوں کے ذریع انتظام دس روزہ قرآن ٹیچرز ٹریننگ کورس جاری ہے اس کورس میں انگلیش میڈیم اسکولوں میں طلبہ کو تجوید کے ساتھ قرآن کیسے پڑھائے جائے تاکہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے اس کا مفہوم بھی سمجھ سکیں اس بات کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اس قرآن ٹیچرز ٹریننگ کورس میں ہیدرباد کے مشہور دعوتی اور تعلیمی ادارہ انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی کے دو فعال اور تجربہ کا ٹرینر جناب مولانا محمد یونس صاحب اور جناب مولانا محمد اماد صاحب ان اسادزہ کو ٹریننگ دے رہے ہیں قرآن ٹیچرز ٹریننگ کورس کا مقصد کیا ہے اور اس کورس کی خاص بات کیا ہے اس بارے میں ہمارے نمائندہ ہیدرباد سے آئے ہوئے ٹرینر سے بات میرا نام محمد یونس ہے میں انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی سے ہوں الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے تقریباً بیس سال سے کام کر رہا ہے اور اس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے جو دوری ہے ہماری امت مسلمہ کی نسل کی اس دوری کو دور کیا جائے اور ایک ایسی نسل تیار کرنے میں مدد کی جائے جو قرآن کو پڑھے اس کو سمجھے اس پر عمل کرے اور اس کو پہلانے کے قابل بن جائے اور ہمارا بلکل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے قرآن کے ماہرین پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ کام الحمدللہ مدارس کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ عام مسلمان جو ہے قرآن کے بنیادی پیغام کو سمجھ جائے انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی حیدر آباد کا سلیبس انتہائی آسان اور دلچسپ اور پرلطف ہے اور اس کے ذریعے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ اسکول کے طلبہ کو قرآن تجوید کے ساتھ سکھایا جا رہا ہے سلیبس کے تعلق سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی نے سکول کو مدد نظر رکھتے ہوئے سلیبس کو ڈیزائن کیا ہے اور ہم نرسری سے لے کر دسوی جماعت تک کے طلبہ کو ہمارے کورسز میں جو ہے تربیت دیتے ہیں الحمدللہ ہم نے دو کورسز کو جو ہے تیار کیا ہے سب سے پہلا کورس جس کو ہم نام یہ سٹینڈ کرتا ہے ریڈ قرآن کے معنی میں جس میں ہم بچوں کو تجوید سکھاتے ہیں بچے کو ہم نرسری سے لے کر دوسری جماعت تک ہمارے قائدے میں محنت کرواتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے قائدے کو بھی ترتیب دیا ہے حروف کی شکل پر پہلے ترتیب تھا ہم نے مخارج کی ترتیب پر اس کو ڈیزائن کیا ہے تو دوسری جماعت تک بچہ ہمارا قائدہ مکمل کرتا ہے تیسری جماعت میں نازرہ کی وہ پریکٹس کرتا ہے تو یعنی نرسری سے لے کر تیسری جماعت تک الحمدللہ بچے کو قرآن پڑھنا آ جاتا ہے اس کے بعد چوتی جماعت سے لے کر دسوی جماعت تک کے لیے یو کیو کا پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا ہے یو کیو سٹینڈ کرتا ہے انڈرسٹینڈ قرآن کے معنی میں جس میں ہم بچوں کو قرآن فہمی جو ہے سکھاتے ہیں الحمدللہ اس کے لیے بہت آسان اور موثر طریقہ ہم نے ایجاد کیا ہے ہم بچوں کو نماز کے اذکار کے ذریعے دو سو بتیس ایسے الفاظ سکھا دیتے ہیں جن کی تقرار قرآن مجید میں چالیس ہزار مرتبہ آئی ہے یعنی پچاس فیصد قرآنی الفاظ بچے کو جو ہے الحمدللہ آ جاتے ہیں اس کورس کے پڑھنے ہمارے نمائندن اس کورس میں شامل ٹیچر جو لیڈیز بھی ہیں اور میل بھی ان سے اس پروگرام کے بارے میں تاثر جاننا چاہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس کا کام کر سکے ہمیں اپنے کام کے لیے چنا اور دوسرا اس اکیڈمی کا میں بہت شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں جو ٹیچنگ میتھرٹس ہیں جو میتھنڈالوجیز ہیں جو نیو ٹیکنیکس مارڈن ٹیکنیکس جو پڑھائی میں یوز ہو رہی ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے اس کا بہت زیادہ طور پر استعمال ہے اور اس سے فائدہ جہاں تک میری نظر میں بہت سے فائدہ ہیں پر مجھے جو لگا وہ یہ کی سب سے پہلا تو ایک جو ڈراؤ بیک ہے ایک دینی پڑھائی اور ایک جو دنیاوی پڑھائی یعنی کی سکول اور ایک مدارس کو لوگوں نے ایک دم الگ الگ کر کے رکھ دیا ہے تو اس چیز کو بہت زیادہ اس سے بیلنس ملے گا انشاءاللہ کیونکہ یہ کورس ہم صرف مدارس میں نہیں پڑھاتے ہیں بلکہ یہ ایک اکیڈمک لیول پر شروع کیا گیا ہے بہت سارے سکولز میں ہماری ٹیم جاتی ہے وہاں پر ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کورس پڑھانا ہے یا کیا ہے اس سے ٹیچرز کو بھی بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے کہ کس طرح ایک ٹیچر کی پرسنالٹی ہونی چاہیے اور ہم یہ بالکل بھی نہیں کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ میں وہ قوالیٹیز وہ ٹریٹس نہیں ہیں جو ایک گوڈ ٹیچر میں ہونا چاہیے تو یو کین کوئی ٹیچنگ بلکہ اگر ہم ٹیچر نہیں بھی ہیں اسٹل بھی آر ٹیچر کیونکہ ہم ایک ماباب بھی ہونے والے ہیں آگے انشاءاللہ ہمیں آگے کی جنریشن چلانی ہے تو اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی اکیڈمک لیول یا مدرسے کے لیول پر بچے نہیں بھی ہیں تو ہمیں اپنی ہی جنریشن کو کانٹینیو کرنا ہے تو ہمارے اندر وہ صفت ہونی چاہیے جس سے ہم نہیں دوسروں کی تو ایٹ لیس اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے فائدہ یہ ہوا کہ قرآن کو بہت زیادہ مشکل جو لوگ سمجھتے ہیں الحمدللہ انہاباب نے اور ان کی پوری ٹیم نے اس چیز کو بہت ہی آسان کر دیا ہے جیسے انگلیش بہت آسانی سے لوگ سیکھ رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ دیتے ہیں لیکن قرآن کے معاملے میں قرآن کے سلسلے میں لوگوں کا یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کو مشکل زبان اور مشکل چیز سمجھا جا رہا ہے الحمدللہ ان کی محنت اور کوشش اور کاوش سے جو اب تک ہم لوگ ٹریننگ لیے ہیں یہاں پر اس سے پتہ چلا ہے کہ قرآن تو بہت ہی آسان زبان ہے ہمیں سب سے اچھی چیز یہاں پر آ کر یہ محسوس ہوئی کہ ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں لیکن ان کا پیغام ہم طلبہ کو چھوٹے بچے ان کو نہیں سکھا پاتے لیکن سب سے اچھا انہوں نے یہ کیا انڈرسین اگاڈمی نے کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ سے لے کر کہ آمین تک جو سورہ فاتحہ ہے اس میں ہمیں یہ بارہ عادتیں سکھاتے ہیں ان بارہ عادتوں کا فائدہ یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور کچھ بات بارہ عادتیں ہمارے اندر آ جاتی ہے جیسے عوض باللہ سے حفاظت کا خیال بسم اللہ سے ہر کام کو شروع سے پہلے بسم اللہ پڑھنا الحمدو سے یہ کرنا ہے کہ انسان کا جو ہے پورے سورہ فاتحہ میں کہیں نیت صاف ہونا کہیں اس کا جو ہے رحیم ہونا اور بہت ساری چیزیں جو عادتیں ہیں انسان کا مستقل مزاج ہونا انہوں نے ساری بارہ عادت ایسی نکالی ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے اسی طرح سے کلاس میں جانے کے لیے جو بارہ عادتیں نکالی ہیں کلاس میں جائیں تو ایک استاد کے بحثیت استاد کے ہمیں کون کونسی چیزوں کا اپنی زندگی میں لانا ہے آج کیا ہوتا ہے ہم استاد کلاس میں انٹری کرتا ہے وائٹ بورٹ پر اپنا کام کرتا ہے بہار آ جاتا لیکن کیا سلام کرنا ہے مسکراتا ہوا چہرہ رکھنا ہے یہ ساری چیزوں کو عادتوں کو لے کے آئے ہیں تاکہ ایک استاد مکمل استاد بن سکے اور سنت کے اعتبار سے بن سکے علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ از ایسکول منیجمنٹ ہم لوگوں کے پاس یہ چیلنج ہوا کرتا تھا کہ ہمارے پاس جو قوالٹی ایکسپیکٹیشن ہوا کرتی تھی پیرنٹس کی وہ مدر جو قرآن اور اس کو سمجھنے اس کو پڑھنے کی وہ مدر سے کی اکورڈنگ ہوتی تھی بس ہمیں بٹ ہمارے پاس جو چیلنج ہوتا تھا وہ صرف آدھے گھنٹے کا ہوتا تھا تو ہم کئی سالوں سے یہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ اس چیلنج کو کیسے کریں ہمارے پاس پیریٹ بھی آدھے گھنٹے کا ہے اور ایکسپیکٹیشن جو پیرنٹس کی ہوتی ہے وہ بھی قوالٹی کو لے کر کے ہوتی ہے تو الحمدللہ اس کو سرچ کر کے ہم لوگوں نے کافی بھی کرتی ہے اللہ کے شکر سے کافی چیلنج ہوا ہے کافی مجھے اس بات کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہاں پہ اصل آنے کا جو مقصد ہے وہ ایک ٹیچر اپنا اصول اپنا رول فالو کرے صحیح معنوں میں دین کے حساب سے ایک ٹیچر اپنا رول کیسے فالو کر سکتی ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے ماشاءاللہ سے اس سے پہلے میں نے کئی سکول دیکھے کئی مدرسے تو جو ہے میں نے دیکھا کہ اسکول میں مدرسوں میں ٹیچر پڑھاتی ہیں لیکن ان کی مجاز میں ایک سختی ہوتی ہے ایک گصہ ہوتا ہے اور وہ اپنایت ان کے اندر بلکل نہیں ہوتی بچوں سے کیونکہ بس ان کا ایک ایک ایکشن ہوتا ہے بس ایک وہ جو ہے اصول فالو کر رہی ہوتی ہیں ایک دلچسپی و محبت نہیں ہوتی ہے لیکن لکشکر سے یہاں پر آ کر کے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر کو کس طرح سے اپنا رول فالو کرنا ہے کہ بہت پیار و محبت سے ایک بچے کو اپنے ماں اپنی بچی کے جیسا اور ایک استاد اپنے بچے کو ایک باپ کے جیسے سے پڑھائے واضح رہے کہ آج پوری دنیا میں قرآن سکھانے کے لیے بہت سے کورسز جاری ہیں آف لائن بھی اور آن لائن بھی ان کورسز میں اس بات کی کوشش کی جاری ہے کہ اسکول کے طربہ اور عام مسلمان کس طرح آسانی کے ساتھ کم وقت میں بہتر انداز سے قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکیں آج ہم جس کورس کی بات کر رہے ہیں اس کورس کا ڈائریکٹر شیخ عبدالعزیز عبدالرحیم نے مختلف زبانوں کے پڑھانے کے جو جدید ٹیکنکس ہیں جدید طریقے اور میتڈز ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے اور ایک طویل عرصہ تک ان سب کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اس کورس کو ڈیزائن کیا ہے یہ کورس واقعی انتہائی مفید اور موسیر ہے اس کورس کا انتظام القرآن اسٹیٹوٹ لکنو اور لکنو کے پانچ مشہور انگلیش میڈیوم اسکولوں جیسے پرادائز انٹرنیشنل اسکول علی پبلک اسکول ریدہ انٹرنیشنل اسکول نیدہ انٹرنیشنل اسکول اور ایم ایس کریٹیو اسکول نے باہمی اشتراک سے اس پروگرام کے انعقاد کیا ہے اس پروگرام میں اس ٹیچر ٹریننگ کورس میں ان پانچوں اسکولوں اور ان کے لابت چند اور اسکولوں کے تقریباً ساٹھ سے زیادہ ٹیچر ٹریننگ لے رہے ہیں اس موقع پر اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ القرآن انسٹیٹوٹ اور لکنو کے یہ پانچوں اسکول واقعی قابل تعریف اور قابل داد ہیں ان اسکول کے ذمہ داروں نے اپنے بچوں کو موڈرن ایڈوکیشن کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانے اور سکھانے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بات کتنی موسیر ہو سکتی ہے امید ہے کہ یہ کورس دیگر اسکولوں کے لیے بھی ایک مثالی کورس بنے گا اور ہمارے جو مسلم منجمنٹ کے اسکول ہیں وہ اپنے اسکولوں میں طلبہ کو بہتر طریقے سے قرآن پڑھانے کے لیے اس جدید میٹھد کو استعمال کریں گے